ایران کا اعلان ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی نے اعلان کر دیا ہے کہ بھلے ہی حماس اور ایزرائیل کے بیچ سیز فائر ہو گیا ہو لیکن ایران غازہ میں گرائے گئے ایک ایک ایزرائیلی بم کا کھونی بدلاج ضرور لے گا ایران نے یہاں تک دھمکی دی ہے کہ وہ ایزرائیل اور امریکہ کو کسی بھی قیمت پر نہیں بکشے گا اور اب ایزرائیل پر بھیشن حملے شروع ہو چکے خازہ میں ایک ایک بم کا بدلہ لے گا ایران ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ ایران ایزرائیل پر کس طرح سے گھاتک حملے شروع کر رہا ہے اور ابھی ایران ہزبولہ خونتھی کے لڑاکوں کے ساتھ مل کر ایزرائیل پر کس طرح سے حملے تیز کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ایزرائیلی سینہ نے سیز فائر کے دوران پچھلے 48 گھنٹے میں غازہ اور ویسٹ بینک میں کتنی بھیشن تباہی مچائی گئے اور ہماس کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ایزرائیل سرکشابلوں یعنی آئیڈی اپنے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہماس کے نو سینہ بل کے کمانڈر کو اس نے مار ڈالا ہے کمانڈر عمر ابو زلہ ہماس کی نو سینہ بل میں ایک سینئر کمانڈر تھا کمانڈر عمر ابو زلہ کو ازرائیلی سینہ نے ہوایی حملے میں مارا ہے اب تک ہماس کے ستر سے زیادہ کمانڈر مارے جا چکے ہیں کمانڈر عمر ابو زلہ سے پہلے دکشنی خان جونس بٹالین کے کمانڈر بلال الکیدرہ مارا گیا تھا جبکہ اس سے پہلے کمانڈر ایمن نوفیل اور میجر جنرل زیاد محسین بھی مارے جا چکے ہیں جبکہ ہماس کمانڈر مراد ابو مراد علی قادر اور محمد کٹمش کو بھی آئی ڈی اف مار چکی ہے اسرائیل کو نہیں بچا پائے گا سیز فائر اب سوال اوٹتا ہے کہ آخر اسرائیل کے سامنے ایسی کیا مجبوری ہوئی کہ اسے ہماس کے ساتھ چار دن کا سیز فائر کرنا پڑا ایرانی سینہ کے دعووں کے مطابق غازہ سٹی میں اسرائیلی سینہ کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے ایران کا یہاں تک دعوی ہے کہ بھلے اسرائیل اپنے ستر سینکوں کے مرنے کا دعوی کرے لیکن حقیقت میں اسرائیل کے دس سے بیس گنا سینک غازہ سٹی میں سیدھی جنگ میں مارے جا چکے ہیں اسی لیے ایران کے سپریم لیڈر علی خام نے چار دن کے سیز فائر شروع ہونے کے ساتھ ایران کی راجدانی تہران میں ایران سینک اور لڑاکوں نے زبردست پردرشن کیا ہے جس میں اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کی قسمیں کھائی گئی ہیں تہران میں ہوئے پردرشن کی تصویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ زبردست ناروں کے بیچ اسرائیل کو مٹانے کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں در نجات مردم فلسطین اقدام تعین کننده یا انجام دهد بر ناامیدی ملتها از دولتها و بیتابیانها در دفاع از فلسطین افزوده می شود ایران کا اعلان ازرائل کا وناش شروع بشیمی میڈیا کے مطابق نیتانیاهو کے لاکھ چیتاؤنی دینے کے باوجود ایران بانکروں میں چھپے اپنے گھاتک ہتھیاروں سے ازرائل پر بڑے حملے کی تیاری کر چکا ہے ایک انمان کے مطابق ازرائل پر حملہ کرنے کے لیے ایران نے شاہد سیریز کے آدمغاتی ڈرون تیار کر چکا ہے اس کے علاوہ محاظر ٹین عراش ٹو ڈرون بھی ایران کے بیہت گھاتک ہتھیار ہیں جو ازرائلی شہروں کو دباہ کر سکتے ہیں حماس کا ساتھ ایران اور حضباللہ زبردست طریقے سے دے رہی ہیں ازرائل بھی جانتا ہے کہ ایران کے پانچ دشمل و سات پانچ بلاک سینکوں سے جنگ کرنا ذرا بھی آسان نہیں ہے ازرائل کی پاس صرف ایک دشمل و سات تین لاکھ سینک ہے ازرائل کی چار دشمل و چھ پانچ لاکھ کے ریزار فورس کو جوڑ کر بھی ازرائل ایران کے آس پاس نہیں ٹکتا ہے اب ایسے حالات کے بیچ ازرائل کا یہ کہنا ہے کہ وہ پورے میڈل ایسٹ میں کہیں بھی کبھی بھی بمباری کر سکتا ہے یہ دعوت واقعی حیران کرنے والا ہے כך חן הקציר היקרה ששווה היום הביתה לאחר שארגוני הטרור טענו שהרגו אותה לפני מספר ימים לכן יש להסתמך על דיווחים של גורמים רשמיים בלבד בעזה בשעות הבוקר כוחות צהל נערכו בקווי ההפוגה בשטח רצועת עזה המפקדים תודרכו והכינו את הכוחות להתנהלות במהלך ההפוגה ביטחון הלוחמים שלנו लेकिन ये भी सच है कि घाजा पट्टी को 60% तक इस्रेयल तबाह कर चुका है इधर तेड़ महीने से जादा की जंग में लगभग 15,000 से जादा लोग घाजा में मारी जा चुके है लगभग 3,000 लोग अभी भी कबिस्तान बन चुके उत्तरी घाजा के इमारतों में दफन है लगभग 50 दिन की जंग में इस्रेयली वायुसेना ने 35,000 से जादा बम उत्तरी घाजा दक्षनी घाजा और वेस्ट बैंक पर बरसाए है 70 से जादा हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं इस्रेयली फोर्स ने हमास के इस्लामिक जिहाद परिशत के मुक्षाले कमांड सेंटर, सैन्ने परिशे धर्जुनो लॉंचर पैट, एंटी टैंक पोस्ट और वाच टावर को मलबे में बदल दिया इस दोरान फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद अतनकवादी संगठन के सैन्ने मुक्षाले को भी नश्ट कर दिया गया इसके अलाबा आईडियाफ ने हमास के कई बुनियादी ढांचे को भी बरबाद कर दिया इधर हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया, इरान के साथ मिलकर इस्रेल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तैयारी कर रहे है जरा इन तस्वीरों को देखी हमास के नेता और टॉप कमांडर इस्माइल हानिया, इरान के विदेश मंत्री होसैन, अमीर, अब्दुल्ला, हियान के बीच एक जबरदस्त मीटिंग हो चुकी है, तावा किया जा रहा है कि कतर की राजधानी दोहा में होई इस मीटिंग में इरान ने हमास के लीडर्शिप को साफ कर दिया है कि इरान इस्रेल के खिलाफ जन्ग में उतर चुका है अब इरान की बीटहाशा सेम्नी अताकत हमास की ताकत बन गई है यानि घाज़ा में इस्रेल को सिर्फ हमास से नहीं बलकि इरान की सेना, लबनन के हिजबॉल्ला लडाकों और हमास के सुरंग जिहादियों से जन्ग करने पड़ेगी घाज़ा में इस्रेली सेना के घाज़ा साथवे आसमांग पर पहुँच गए है जरा देखिए कैसे? इस्रेल की एरफोर्स के चीफ मेजर जंडल टोमेर बार ने एक टीवी चैनल पर एलान किया कि जरूरत पढ़ने पर पूरे मिडल इस्ट में कहीं भी बम गिराए जा सकते हैं इस्रेली वायुसेना प्रमुख की ओर से आए इस बयान को खास तौर से इरान और हेजबुल्ला के लिए जेताउनी की तड़ा देखा जा रहा है इस्रेल की वायुसेना चीफ ने कहा है कि हम हमास पर चौतरफा हमले कर रहे हैं उसको जमीन पर और जमीन के नीचे मार रहे है हमारे जवानों ने हजारों आतनकवादियों और उनके ठिकानों पर हमला किया है हमने हमास को खत्म करने की कसम खाई है और हम उनको चुन चुन कर खत्म करेंगे حماس کے کسی بھی ٹھکانے اور مددگار کو نہیں چھوڑا جائے گا اسریل کی وایوسینہ پورے مدھپور میں جہاں بھی ضرورت ہوگی وہاں کارروائی کے لیے پوری درسے تیار ہیں אנחנו חודש כבר במלחמה פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס פוגעים בהנהגה של חמאס, פוגעים במפקדים, פוגעים במחבלים הורסים לחמאס את התשתיות בעזה ואנחנו גם כל הזמן במוכנות לאזורים אחרים اب اسیسے سے یو دیا لیا گیا حماس کی موجودہ سینک شمتہ کو دیکھیں تو اس کے پاس زیادہ تر ایران کے دیئے ہتھیار ہیں اسریل پر موجودہ حملے میں فزر 3 اور فزر 5 راکٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ دونوں ہی سطر سے سطر پر مار کرنے والے مسائلیں ہیں ان میں سے فزر 3 43 کلومیٹر تک وار کر سکتی ہے جبکہ فزر 5 75 کلومیٹر تک تباہی مچاتی ہے ایران سے حماس کو چھوکی دوری تک مار کرنے والے راکٹوں کا زخیرہ بھی ملا ہے اس کے علاوہ حماس حد گولوں اور ویسپوٹوں کا جم کر استعمال کر رہا ہے ارپیجی سے سب سے زیادہ حملے سرنگوں سے حماس اسریلی سینہ پر کر رہا ہے ویسپوٹک بیلٹ کا بھی استعمال حماس کے لڑا کے آئیڈی اف کے خلاف جم کر کر رہے ہیں جبکہ انچی جینک مسائلیں حماس کا اچھوک ہتھیار اس وقت ثابت ہو رہی ہیں کھل ملا کر ایران غازہ میں اسریل سے خونی بدلے لینا شروع کر چکا ہے اب دیکھنا ہوگا اسریل ایک ساتھ حماس ہزبولہ اور ایران کو حملے کا جواب کیسے دے گا اور سیز فائر کی بات ایران اسریل پر کس طرح کے گاتر خملے کرے گا